بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ حسر کی زمن کے اندر میں نے ایک بات ارس کی تھی وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو وجہ حسر ہوتی ہے اس کو دلیل حسر بھی کہتے ہیں تو کسی نے یہ سوال کیا کہ بھئی اس کو دلیل کیسے کہتے ہیں کیونکہ دلیل تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جناب جو ہم نے کیاس پڑھا ہے کیاس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کیاس جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے یا تو بنیادی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے کیاس اختیرانی ہے پھر اس سے سنائی کی دو قسمیں ہیں اتیسالی انفیسالی تو ان میں سے یہ کیا ہے زیر سی باتیں اس سے علاوہ تو ہے ہی نہیں تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ جناب جب ہم وجہ حسر کہہ رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ کو وجہ حسر کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا یعنی جس شخص نے کسی علم کو وجہ حسر کے ساتھ یاد کر لیا تو اس کا مطلب ہے اس نے دلیل کے ساتھ یاد کر لیا دلائل ہے اس کے پاس اچھا دیکھو اب ہم دیکھیں گے کہ جناب یہ استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے آپ کے یعنی کئی حضرات کے لئے یہ بالکل نئی چیز ہوگی کہ جناب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب کیاس اختیرانی انفیسالی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو عام طور پر ہماری کتابوں کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں تو وہ یہ دی جاتی ہیں کہ جناب یہ جو عدد ہے مثلا تین ہے یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ عدد جفت ہوگا یا پھر تاک ہوگا اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ جفت ہے لہذا تاک نہیں اس طریقے پر ہم اس قیاس کو پڑھتے ہیں اور مثالیں بھی ایسی دیتے ہیں تو کئی طالبہ وہ مطالبہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جناب اس کی اور مثالیں ہمیں بنا کر دیں اور مثالیں دیں تاکہ یہ چیز ہمیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے تو اب آپ کو میں یہ سمجھئے گا کہ مثالوں کے انبار لگا رہا ہوں کہ اتنی مثالیں آپ کی بن سکتی ہیں بس صرف آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی فن ہے اس کو آپ وجہ حصر کے ساتھ یاد کر لیں اب اتنی مثالیں کے انتہا نہیں مثلا دیکھیں بھئی ہم کہتے ہیں میں کلمہ کی مثال لیتا ہوں چونکہ عام طور پر یہ یاد ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں بار بار یہی والی مثال لیتا ہوں میں کہتا ہوں کلمہ دو حال سے خالی نہیں وہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہے تو اس سے ہم کیا کہہ رہے ہیں حرف یہ آپ نے کیا سے استثنائی انفصالی بیان کیا ہے کیسے آپ کوئی ایک مثال لے لیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں فرض کریں کہ میں کہتا ہوں الہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الہ دو حال سے خالی نہیں اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوگا یا نہیں تو اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ لیکن یہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے تو اب کیاست کیسے بنا آپ نے کہا کہ بھئی یہ جو الہ ہے یہ دو حال سے خالی نہیں اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے لہٰذا کیا ہوا یہ یہ حرف ہوا ٹھیک ہے اور اسی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر اپنا مانت دینے دوحال سے خالی نہیں اپنا مانت دینے میں دوسرے کا ماتاج ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہے تو اسے کیا کہیں گے حرف لہٰذا اب ہم علاقے بارے میں کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے حرف ہے تو اب آپ دیکھئے کس طریقے سے ہم نے دلیل قائم کی ہے اور یہ دلیل کا تعلق کس سے ہے کیا سے اسے سنائی انفصالی کے ساتھ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب آگے بڑھے ہم اور آگے بڑھ کر ہم نے کہا کہ جناب اگر یہ اپنا مانت دینے میں دوسرے کا ماتاج نہ ہو یعنی مستقل بالمانا ہو تو پھر یہ دوحال سے خالی نہیں اقتران برزمان ہوگا یا نہیں ہوگا اب ہم کیا کریں گے ہم کوئی ایک کلمہ لے لیں گے فرض کریں کہ میں نے کلمہ لیا دورابہ دورابہ میں نے ایک کلمہ لیا اس کے بارے میں میں اب شروع سے چلوں گا کہ دارابہ کلمہ دوحال سے خالی نہیں کیا کہ اپنا مانت دینے میں دوسرے کا ماتاج ہوگا یا نہیں ہوگا اب دارابہ کے بارے میں جب میں نے دیکھا تو یہ تو اپنا مانت دینے میں دوسرے کا ماتاج نہیں ہے اپنا مانت خود دے رہا ہے اب لہٰذا تیہ ہو گیا کہ یہ حرف نہیں ہے لہذا میں نے کہا اب جہاں پر دو قیاس بنیں گے پہلا کیا بنا دارابہ دو حال سے خالی نہیں اپنا مانت دینے میں دوسرے کا ماتاج ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن دوسرے کا ماتاج نہیں ہے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حرف نہیں ہے ٹھک اچھا اب یہاں پر دو Killer سے خالی نہیں ہم نے کہا کہ جناب اپنا مانت دینے میں جوپنا وہ کلمہ کہ جو اپنا مانت دے یہ پھر دو حال سے خالی نہیں ہوتا اب ہم نے کہا کہ دھرابہ دوال سے خالی نہیں کہ اقتران بھی زمان ہوگا یا نہیں ہوگا ہم نے کہا لیکن یہ اقتران بھی زمان ہے یعنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے زمان اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو لہٰذا اب میں نے کیا کہا لہٰذا یہ اسم نہیں ہے یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب لہٰذا یہ فیل ہے تو لہٰذا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ دو قیاس قیاسے سے سنائی انفصالی بنے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کے لئے وہ چیز کھل کر سامنے آئی ہوگی جو کئیوں کی نظر سے پوشیدہ ہے